دونوں طاقتوں کے زیر اثر دنیا کے تمام ممالک دوسری جنگ عظیم کے بعد دو گروہ میں بڑھ چکے تھے یعنی دنیا میں انیس سو پیتالیس کے بعد سے انیس سو نوے تک جب روس کا بظاہر سوشلزم کا ڈھانچہ ٹوٹا اس وقت تک یا تو نظام سرمایہ داری پر مبنی قومی ریاستیں تھیں یا اصول اشتراکیت پر اور اس وقت بھی یہی کیفیت ہے یا انہی کی کوئی تیسی شکل کی قومی ریاستیں ملتی ہیں تمام نسلی مذہبی اور جغرافیائی روایتیں بھی اسی رنگ میں رنگین ہو چکی ہیں چنانچہ میرے خیال میں آج کے مسائل کی جڑے نیشن سٹیٹ سسٹم کے نظام اور کیپیٹلزم اور مارکسس نقطہ ہائے نظر میں تلاش کرنی ہوں گی مسئلہ امن عالم کے حوالے سے یہ تنقیدی جائزہ کچھ توضیحات کا طالب ہے مثلا یہ کہ آخر مدرسہ ہائے خیال یا سکول آف تھوڑڈ جسے کہیں کیسے عالمیں وجود میں آتے ہیں معاشرے پر ان کے کیا سرات ملتب ہوتے ہیں اور وہ کب اپنے تبعی زوال کا شکارن ہو جاتے ہیں آج کے نقطہ ہائے نظر کی کیا تفصیل ہیں اور آخر امن کی کیا تعریف ہو سکتی ہے اور مسئلہ امن عالم کیا ہے اور نقطہ نظر برائے امن عالم کے کیا امکانات ہیں اب جو میں بحث کرنے جا رہی ہوں اس میں ان تمام نکات کی وضاحت کرنے کی کوشش کی گئی ہے یہ بنیادی سوال ہماری بحث میں بہت اہمیت کا حامل ہے کہ آخر سکول آف تھوڑڈ کیا ہوتا ہے نقطہ نظر کیا ہوتا ہے نقطہ نظر دراصل انسانی معاشرے دنیا اور کائنات کو سمجھنے کی ایک ایسی ذہنی کابش ہے جو نہ صرف انفرادی اور معاشرتی مسائل کی نشاندہ ہی کرتی ہے اور معاشرتی تاریخ میں مصبت تبدیلی کے قوت عطا کرتی ہے بلکہ کائنات میں انسان کے مقام کا تیعن بھی کرتی ہے جب بھی حقیقے زندگی میں کچھ ایسے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں جن کا حل موجود نہیں ہوتا اس وقت نئے نقطہ نظر جنم لیتے ہیں انسانی تفکر کی تاریخ دراصل پرانے نظریات کے فرسودہ ہونے اور نئے نظریات کے پیدا ہونے کا ایک سلسلہ ہے ایک اور ہم سوال یہ ہے کہ آیا نئے علم و فنون اور معاشرتی تبدیلیاں نقطہ نظر میں تبدیلی کا باعث بنتی ہیں یا نیا نقطہ نظر ان مفن اور معاشرتی میں تبدیلی لاتا ہے مثلا مغرب میں پندرہ سوال میں شروع ہونے والی رائز اور سائنٹیفک سپیرٹ کی تحریک فیوڈلزم کے سوال کا باعث بنی یا فیوڈلزم کے نظام کی داخلی تقریب کے باعث پرانے سائنسی علوم بے وزن ہو گئے اور نئے سائنسی نقطہ نظر کی تحریک شروع ہو گئی سامین یہ سوال بہت اہم ہے ہمارے خیال میں ہرپیٹی معاشرتی عوامل مدرسہ ہائے خیال کو نئے سیرے سے جاشنے پر مجبور کرتے ہیں جس کے نتیجے میں نئے نظریات کی ترتیب ہوتی ہے اور جب نئے نظریات کے خد و خال پوری طرح نکھا جاتے ہیں تو پھر ان کا اثر معاشر پر شروع ہو جاتا ہے اور معاشر کا پرانا سانچہ نئے سانچے میں ڈھن لے لگتا ہے دوسرے لفظوں میں نقطہ نظر معاشرتی حقیقتوں کی پیداوار ہی نہیں ہے بلکہ خود مکمل ہونے کے بعد ان کی تعمیر و تشکیل میں حصہ لیتی ہیں کیا نقطہ نظر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا نقطہ نظر چشم زدن میں تبدیل ہو جاتے ہیں تبدیلی کے اس عمل کے وقت کا تیعن کیا جا سکتا ہے یا نہیں تو اس سلسلے میں یہ ہے کہ یوں تو معاشروں میں بعض اوقات انقلاب آتش فشان کی طرح وارد ہوتے ہیں مگر ان کی گہرائی میں جھانک کر دیکھئے تو پتہ چلتا ہے کہ انقلاب کے عوامر معاشرے کی بھٹی میں مدتوں ہلکی آنچ میں تبتے رہے ہیں پرانے نقطہ نظر کی گریفت کا ڈھیلا پڑنا نئے نظریات کی اقتداء ترتیب و تشکیل اور پھر ان کا مکمل طور پر رائج ہونا ایک ایسا طویل معاشرتی عمل ہے کہ ہم مختصر حیات کے حامل انسانوں کے حوصلے پر کر سکتا ہے مگر امید حضر بات یہ ہے کہ تبدیلی کا یہ بیج زندگی کی کوکھ میں اپنے واضح اظہار سے بہت پہلے پھوٹنا شروع ہو جاتا ہے اور ایک خاص مقام پر پہنچ کر معاشر کے افراد کو اس کے وجود اور اس کی ضرورت کا احساس ہوتا ہے گویا افراد جب تبدیلی کی ضرورت محسوس کرتے ہیں تو دراصل تبدیلی کا عمل از خود ایسے مقام پر پہنچ چکا ہوتا ہے جب اس کی تکمیل کے لیے نسبتاً کم وقت مگر بھرپور اجتماعی کوشش کی ضرورت ہوتی ہے یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ نئے نکتہ نظر کے پیدا ہونے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ پرانے نکتہ نظر صفحہ ہستی سے یقلق نیست و نابود ہو جائیں گے ابتدا میں نئے اور پرانے میں ایک کشمکش شروع ہو جاتی ہے یہ عمل نئے نکتہ نظر کے لیے کسوٹی کا کام کرتا ہے تمام ایسے نظریات جو وقت کی حقیقی ضرورت نہیں ہوتی اس جنگ میں کام آ جاتے ہیں اور اپنے وقت کے مسائل کا حقیقی حل پیش کرنے والا نظریہ میدان مار لیتا ہے شکست کے بعد بھی پرانا نظریہ کسی نہ کسی شکل میں موجود رہتا ہے گوم معاشر کی فعال قوت نہیں بن پاتا مثال کے طور پر دارون کے ایولیوشنری تھیری کے رائج ہونے کے باوجود زندگی کے بارے میں مذہب کا تخلیقی تصور ابھی تک موجود ہے گو تمام مربجہ سائسی علوم اس سے کنارہ کش ہو چکے ہیں نئے نظریات کی تخلیق اہل دانش کی کابشوں پر مبنی نہیں بلکہ جب معاشر میں پیدا ہونے والے گنجلک مسائل روز مرہ کی زندگی میں عام انسانوں کو پیش آنے لگتے ہیں قدم قدم پر رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں اور زندگی کی رو اپنا راستہ بنانے کے لیے ان رکاوٹوں سے ٹکرانے لگتی ہے تو معاشر میں ایک گوہران پیدا ہو جاتا ہے جس میں پرانی قدریں ٹوپنے سے خلا پیدا ہوتا ہے اور معاشر کی تجربہ گاہ میں عوام اس خلا کا پور کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے لگتے ہیں تب اہل فکر و فن اس مرز کے لیے نسخہ حیات تحریر کرتے ہیں نئے نظریہ کے خد و خال تراشنے اور نوک پلک درست کرنے کی ذمہ داری ان کا مقدس فریضہ ہے نئے نام تلاتیب اور تشبیحات کی تخلیق کا سہرہ ان کے سر ہے اہل فکر و فن کے سر اس عمل میں انہیں پرانے نظریات کے علم برداروں کی ہر مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ذاتی مفادات کی قربانی دینی پڑتی ہے سچی لگن کے بغیر یہ مرحلہ تیر نہیں ہو سکتا اہل فکر و فن کا یہ گروہ دو طبقوں پر مشتمل ہے ایک وہ جو نظریہ کی فلسفیانہ سطح پر تعمیر و تشکیل کرتا ہے اس پہلس میں پیغمبر، رسول، اولیاء، انبیاء، اوتار، سوفی اور فلسفی آتے ہیں دوسرا طبقہ ان لوگوں پر مشتمل ہے جو نظریہ کی ترویج و اشاعت میں معامل ثابت ہوتا ہے مثلا شاید، عدید، نغمگر، مصور، گتراش وغیرہ وغیرہ ان دونوں طبقات پر مشتمل گروں کی مشترکہ کابشوں کے نتیجے میں ہی نیا نکتہ نظر تکمیل پاکر رائچ ہو سکتا ہے اس عمل کے انتہائی مرحلوں میں یہ لوگ عوام کی صفوں کی رہبری کرتے ہیں ان کے جذبات ابھارتے ہیں ان کے سامنے خوش آئین مستقبل کے خواب رکھتے ہیں اور ان خوابوں میں اپنے خون جگر سے رنگ آمیزی کرتے ہیں اس گروہ کی جتوجہد انتھک اور بے لوس ہو تو جذب شعب کی تکمیل ممکن ہو جاتی ہے